اسلام علیکم ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل تو آج کی ویڈیو میں ایک مطبع پیر سعید ناصر آپ لوگ کو خوشحامدید کہتا ہے اور آج کی ویڈیو جو ہم بنانے جا رہے ہیں وہ آپ کو پتہ چلی گیا ہو گیا آہ تم نل سے تو آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے ہمارے اس ٹرائپورڈ کے مطلق اس کی کہانی کیا ہے اس کی کہانی یہ ہے کہ جب ہم ویڈیو بناتے تھے پہلے تو ہم اپنا کیمرہ جو ہے وہ اس طرح پکڑتے تھے اور بڑی مشکل کے ساتھ کیونکہ یہ بہت باری ہے تو ہم بڑی مشکل کے ساتھ ویڈیو بناتے تھے اور بڑا ہمیں کیا کہتے ہیں بڑی ہمیں دکت ہوتی تھی تو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک گوریلا ٹرائپورڈ لیں کیونکہ اس کو کسی بھی انگل میں آپ آرام سے پکڑ بھی سکتے ہیں اس طرح کسی بھی انگل میں اس کو موو بھی کر سکتے ہیں اور جہاں آپ چاہیں اس کو لگا سکتے ہیں اور جہاں آپ اس کو رکھیں تو یہ سٹیبل بھی ہو جاتا ہے جس سائٹ پہ آپ اس کو موو کرنا چاہیں تو یہ ایزی لیے جو ہے وہ موو ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ایک موبائل ہولڈر بھی ہے جو ابھی میں نے موبائل پہ لگا گیا ہوا ہے کیونکہ میں موبائل سیفری بنا رہا ہوں اور یہ ہے اس کا چپ یہاں پہ یہ لگتا ہے تو اس کی مضبوطی زیادہ ہو جاتی ہے یہاں سے یہ لاک ہو جاتا ہے اور اس کو موویبل ہے یہ کسی بھی طرح موو کریں یہ ٹھوٹنے والا نہیں ہے اس میں سب سے عجیب بات ہے کہ یہ ٹھوٹا نہیں ہے جس طرح آپ اس کو موو کریں یہ موو ہوتا رہتا ہے تو اب ہم اس طرح کریں گے کہ بلوگز جو ہے آج کے بعد اس سے بنانا شروع کریں گے کیونکہ جب ہم بلوگ پہلے بناتے تھے تو پہلے جب ہم بڑا ٹرائپورڈ ہو رہا تھے اس کو ہاتھ میں پکڑنا بڑا مشکل ہوتا تھا اور اگر پھر ٹرائپورڈ نہ ہو تو کیمرہ کو اس طرح پکڑنا بڑا مشکل ہوتا تھا تو اب کیا ہے کہ ہم اس کو یہاں پہ انجیکٹ کریں گے کیمرہ کے ساتھ اور جب یہ کیمرہ کے ساتھ لگے گا تو ظاہر سی بات ہے اس کی ایک الگ ہوگی پہلے ہم اس میں کیمرہ میں بیٹی ڈال دیتے ہیں اور ہمارے پاس ایک اور چیز بھی ہے جو ہم نے اپنے بائک کے لیے لیے ہے اب ہم نے وہ چیک نہیں کی کہ ہمارا جو تجربہ ہے وہ کامیاب ہوگا بھی یا نہیں ہوگا دیکھیں گے جب ہم وہ تجربہ کریں گے ہم نے سوچا ہے کہ جب تک ہمارے پاس گو پرو نہیں ہے تب تک ہم اس طریقے سے کام چلاتے رہے ہیں تو یہ اچھا رہے گا اور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے میرا کیمرہ اس میں لگ چکا ہے اب دیکھیں کہ آپ کے سامنے ہے یہ بلکل ہی سٹیبل جو ہے کڑائے اور اس کو اگر میں بلوگیں کے لیے استعمال کروں گا تو ظاہر سی بات ہے مجھے اس طرح اس کو پکڑنا ہوگا اور اس کو اس طرح پکڑوں گا تو بہت ایزیلی میں اس کو اس سے اپنا بلوگ بنا سکوں گا اور میں کچھ ویڈیو بناتا ہوں اس ٹرائپورٹ سے پھر آپ لوگ کو وہ بھی دکھاتا ہوں لیکن اس سے پہلے کہ یہ میں نے موبائل اوڈر لیا ہے جس میں موبائل ہورڈ ہوتا ہے اور میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو کو کسی طریقے سے اس طرح ہم بائیک پر چھپکا دوں بائیک کے ساتھ لگا دوں تو اس سے یہ ہوگا کہ میں گو پرو کی طرح ویڈیو بنا سکوں گا گو پرو میرے پاس نہیں ہے تو جب تک گو پرو نہیں ہے تب تک ہم اس سے کام چلائیں گے لیکن اس کی جو ٹرائی ہے وہ ہم کل کریں گے جب تائر ساتھ ہوگا تو اب ہم کچھ ویڈیوز بناتے ہیں اس طرح سے کہ یہ اس طرح ویڈیو بن پاتی ہے تو آپ لوگ ایسے کریں کہ ویڈیوز بھی دیکھیں آخر میں اور پھر آپ لوگ میرے چینل کو سسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئکون پر پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگ کو دیکھ سکیں تو آپ جو یہ ویڈیو بن رہی ہے یہ ہمارے کیمرے سے بن رہی ہے اور ہم نے اپنا کیمرہ جو ہے وہ ٹرائپورٹ پر سیٹ کیا ہوا ہے اور اس سے امید ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس سے بہتر ہے اور میرے ایکسپیرنس کی مطابق اس سے جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ پہلے سے بہت بہتر ہے اور مجھے اس کا کام جائے وہ بڑا سیٹس فائر لگا ہے تو آئی ہوپ کے سب بہتر ہو رہا ہے اس طرح پہلے میں ویڈیوز بناتا تھا میرا ہاتھ تک جاتا تھا کیمرے کو پکڑ کر کیونکہ کیمرہ موٹا ہوتا تھا تو وہ میرے ہاتھ میں نہیں آتا تھا صحیح طرح سے اب یہ میرے ہاتھ میں صحیح طرح سے آگیا ہے اور ہم اس سے ولوک بنائیں گے اور مجھے امید ہے کہ اس سے ولوک اچھے بنیں گے اس سے بہت زیادہ اچھے بنیں گے تو اس کے ساتھ ہی دیجئے سید ناصر خان کو اجازت تب تک کے لیے جب تک ہماری کوئی نئی ویڈیو نہیں آتی اور آپ لوگ اسے کریں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئکون پر پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں